ٹھیکے تو ہمارا سبق چل رہا ہے نات اور نات لکھی ہے آپ کے پاس امیر مینائی نے سہی ہے تو امیر مینائی کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں آپ دیکھیں پیج نمبر 122 پر آپ کو امیر مینائی کی تصویر بھی دیکھ رہی ہوگی اس سے پہلے جو آپ نے محمد اسماعیل میٹھی کو بھی دیکھا اور یہاں پر کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو امیر مینائی 1829 میں یہ پیدا ہوئے انیس سو میں انتقال ہو گیا یعنی آج ہم جہاں کھڑے ہیں تقریبا دو سو سال قرآنیں یہ شاعر ہیں امیر مینائی ایک بڑا نام ہے اور لکھنو میں انہوں نے جو ہے پیدا ہوئے یہ سمجھ لیں وہی تعلیم حاصل کی لکھنو جو ہے وہ ایک اردو کے لحاظ سے لکھنو ہے اور ڈلی ہے حیدراباد دکن ہے انڈیا کے یہ جو شہر تھے اور ریاست تھی یہ اردو عدب کے لیے بڑا سازگار ماحول تھا یہاں اچھا امیر مینائی جو ہے ان کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سے باتیں کہتے ہیں مثال کے طور پر جتنے ترقی پسند اردو عدب سے تعلق رکھ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ آگے جا کے نا اردو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اردو لکھنے والے دو نظریات میں تبدیل ہو گئے ایک نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم کلاسک ہیں روایتی روایت پر چلنے والے اور باقی لوگوں نے کہا نہیں ہم روایت کو توڑنے والے ہیں ہم ترقی پسند رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو ترقی پسند شائر تھے اور لکھنے والے تھے انہوں نے امیر مینائی کو اپنے ساتھ نہیں رکھا یعنی جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں گے جس میں شائروں کا تذکرہ ہے یا جس میں عدیب کا تذکرہ ہے جس میں مصنفین کا تذکرہ ہے آپ کو اس میں امیر مینائی کا تذکرہ نہیں ملے گا یعنی ہم جیسے کتاب اٹھائیں نا کوئی لائبریری سے جس میں شائروں کے بارے میں لکھا ہے تو سارے شائر مل جائیں گے ہمیں اس میں امیر مینائی نہیں ہوں گے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ امیر مینائی کی جو شائری ہے وہ تھوڑا سا روایت پسندی کی جانی جو نا ان کا رجحان تھا دوسری اہم بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ مختلف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فل ٹائم شائر ہوتا صحیح ہے اور وہ شائر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یعنی اس نے صبح دوپہ شام صرف کیا کرنی ہے شائری کرنی ہے اور اس کی پہشان بھی شائری ہی ہے ٹھیک ہے بے شمار جو شائر آپ پڑھتے ہیں غالب ہیں ذوق ہیں جگر ہیں یہ دراصل شائر تھے صحیح ہے فل ٹائم شائر صرف کیا کری ہے شائری کی ہے امیر مینائی کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امیر مینائی شائر کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے یعنی اردو عدب میں وہ روزگار بھی دوسرا کر رہے ہیں وہ تعلیمی ندام میں اپنی صلاحیتیں دکھا رہے ہیں اور انہوں نے پھر ایک لغت بھی لکھی چلی کہ ابھی مشہور لغت جو آپ کے پاس وہ نور اللغت ہے صحیح ہے اس کے بعد انہوں نے لغت لکھنا شروع کی امیر اللغت کے نام سے لغت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ ڈکشنری اردو میں جو ڈکشنری ہوتی ہے جس میں مشہور لغت کے معنی ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی لکھنا شروع کی اور میرا خیال ہے خاص مقام تک یہ گئے اور پھر نہیں لکھ پایا آگے جا کے اچھا جو بڑا نام امیر مینائی کا ہے وہ نات کہنے میں ہے ٹھیک ہے انہوں نے اتنی ناتیں کہیں ہیں کہ بازابتہ ان کی نات کبھی ایک دیوان ہے دیوان کیا ہوتا ہے دیوان کا مطلب شائر جو شائری کرتا ہے جب اس ساری شائری کو جمع کرتا ہے ایک جگہ پر تو ایک موٹی سی کتاب بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں سو غزلیں ہیں اس میں دو سو نظمیں ہیں اس طرح سے تو اس کتاب کو موٹی سی کتاب کو جس میں ان کی ساری شائری جمع ہو جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں دیوان کہتے ہیں انہوں نے شائری کا شائری میں ناتیں اتنی لکھیں کہ ان کی ناتوں کا بھی ایک دیوان بن گیا ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن اس میں ایک بات جو امیر مینائی کے بارے میں عجیب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو مذہبی ذہن کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ کا خوف تصوق عبادت پانچ وقت کی نماز حتیٰ کے تحجد بھی پابندی سے پڑھتے تھے جیسے کی کتابوں میں لکھا ہے عام طور پر شائروں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جب تک وہ ایک دو گلاس شراب نہیں پیلے جب تک ان کو شائری نہیں ہوتی عام طور پر اور ان کی شائری میں بھی آپ کو وہ مستی اور وہ سرور اور وہ نشہ بعض شیروں میں ملتا ہے امیر مینائی کہ ہاں اس طرح کا کوئی رجحان نہیں ہے کہ وہ کوئی شراب پی کے شائری کر رہے ہیں یا کوئی چھیک ہے ایک تو یہ بات بڑا مذہبی آدمی ہے لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے چند غزلیں اور چند چند نہیں اچھی خاصے ایسی لکھیں ہیں اس کا بھی ایک مجموعہ شائع ہوا ہے اور اس مجموعہ کا نام ہے آپ کے پاس یہاں لکھا ہے سنم خانہ ایشک کیا لکھا ہے سنم خانہ ایشک یعنی ان کا جو مجموعہ ہے اشقیہ شائری پر وہ بھی شائع ہوا ہے اور وہ اس کا نام ہے سنم خانہ ایشک سنم خانہ ایشک میں جو شیر انہوں نے لکھے ہیں جب ہم ان شیروں کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہاں امیر مینائی اور کہاں یہ شیر ہم بھیران ہوتے ہیں امیر مینائی جیسی شخصیت سوم و صلات کی پابند مذہبی آدمی تصویف سے رجحان اور جب شیر پڑھتے ہیں سنم خانہ ایشک میں ان کا تو وہ شیر ایسا ہوتا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک دو شیر سناتا ہوں ان کے سنم خانہ ایشک سے اچھے شیر ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی برے ہیں لیکن کچھ شیر تو ایسے ہیں کہ آپ وہ شیر سنتے ہیں اور سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ امیر مینائی نے لکھا ہے اور لکھا انہوں نہیں ہے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ دراصل امیر مینائی کے زمانے میں جو شائری ہو رہی تھی تو امیر مینائی نے اس شائری میں ٹھیک ہے اس شائری کا سمجھ لیجے جواب دینے کے لیے یا اس کا ساتھ دینے کے لیے یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ بھئی آپ اگر ایسا ایسے شیر لکھ سکتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں لکھ سکتا میں بھی ایسا شیر جوے ہو لکھ سکتا ہوں شاید یہ رویہ ان کا ذہن میں تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا شیر لکھے میں آپ کو شیر سناتا ہوں جیسے رخصار نازوک ہوں تو رخصار نازوک ہوں تو رخصار گواندہ گال رخصار نازوک ہوں تو آج ایک مانوں گا نہ میں رخصار نازوک ہوں تو آج ایک مانوں گا نہ میں دو بو سے لوں گا جانے من ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے کس کا شیر ہے امیر مینہی کا کچھ آج نہیں رنگ یہ افسردہ دلی کا کچھ آج نہیں رنگ یہ افسردہ دلی کا مدت سے یہی حال ہے یاور میرے جی کا یہ بھی شیر انہوں نے لکھا ہے کھاتے ہو قسم نہیں میں عشق کھاتے ہو قسم نہیں میں عشق سورت تو امیر اپنی دیکھو یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ مجھے کوئی عشق نہیں ہے لیکن امیر شکل تو دیکھو شکل سے صاف دیکھ رہا ہے کہ عشق ہے ایک کنارے پڑا ہوا ہے امیر کچھ تمہارا غریب لیتا ہے یہ شیر ان کے ہیں کوئی امیر میرا دردے دل سنے کیوں کر کہ ایک بات کہی اور دو گھڑی روئے کوئی امیر تیرا دردے دل سنے کیوں کر کیا شیر ہے شیر کو میں غم کو دیکھ آپ کہاں کھڑا کوئی امیر دردے دل سنے کیوں کر یعنی امیر جب تو اپنا درد ویان کرتا ہے کوئی کیوں سنے گا کیوں کہ ایک بات کہے اور دو گھڑی روئے ایک بات بولتا ہے دو گھڑی روتا ہے سننے والے کیسے سنیں گے یہ بھر تو اس طرح کے شیر ان کی سنم خانہ عشق جو کتاب ہے اس میں آپ کو اس طرح کے بے شمار شیر ملیں گے بلکہ وہ ساری جو کتاب ہے وہ عشق بجازی پہ شائری ہے اچھا اور باقی امیر مینائی کا جو نام اب رہ گیا ہے ہمارے پاس اس تاریخ میں وہ ایک نات کے شائر کے طور پر رہ گیا ٹھیک ہے جیسے انہوں نے دیکھے کتنا خوبصورت شیر کہا ہے نات پر یقیناً جب آپ پڑھیں گے نات کا جو مجموعہ ہے ان کے نات کا جو مجموعہ ہے اس میں محمد خاتم النبیین یہ نام ہے ان کی کتاب کا انتخاب یادگار بھی ایک نام ہے مینہ سخن بھی ایک نام ہے خیابان آفرینش بھی نام ہے اور محمد خاتم النبیین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ناتیں گئی ہیں جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں یعنی جا رہا اور مجھے دیکھ گیا کہ مدینہ کا مسافر ہے جب مدینہ کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں یعنی یہ تو جا رہا ہے وہ مجھے حسرت یہ ہے کہ میں یہاں پر یہی کہ یہی رہ گیا عشق رسول پر اگر آپ کو بڑا نام دیکھنے کو ملے ماضی میں کہ کون آدمی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ناتیں لکھی ہیں بڑے پیمانے پر وہ آپ کے ذہن میں نام آنا چاہیے امیر مینائی کا نئے زمانے میں بھی ہم پڑھیں گے ایک اور شخص ہیں ان کا مجموع کلام بھی نات پر بہت مشتمل ہے بہت سی ناتیں آپ نے یہاں اسکول میں بھی پڑی ہیں سنی ہیں جب سبق آئے گا تو ان کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے لیکن جب آپ کو کوئی یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے اپنی اردو شائری میں نادیا اشار کہنے والے ایک تو وہ ہوتے ہیں جیسے ایک دو نات کہہ دی غزلیں بہت ساری کہیں میں ایک دو نات بھی کہہ دی ہم بھی کہہ دی یہ والے نہیں جو پرٹیکولر جنہوں نے کیا لکھی ہیں نات لکھی اور بہت لکھی ہیں تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں نات لکھتا لی تو ایسے شائر کو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کا کلام جو ہے وہ ناتیا کلام ٹھیک ہے تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلے اور پھر ان کی نات پڑھیں گے امیر مینائی بلادت اٹھارہ سو نتیس اور وفات انیس سو امیر احمد مینائی لطنوں کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے خانوادے کا مطلب خاندان آپ نے طب لسانیات تصوف فلسفہ فقہ منطق تاریخ موسیقی ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے ہیں میں نے آپ سے کہا نا یہ صرف شائر نہیں تھے بلکہ یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ شائر بھی تھے آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے آپ کو اردو فارسی اور عربی دبان پر اوبور حاصل تھا آپ نے حمد نات مسنوی قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا مگر خاص وجہ شورت ناتیا شائری ہے آپ کی شائری عوام میں بہت مقبول ہے آپ کی کتاب انتخاب یادگار سنم خانہ عشق یہ میں نے اس کتاب کا تذکرہ کیا جس میں ان کے وہ سارے اشارے ہیں جو عشق پر لکھتے ہیں امیر اللغات یہ لغت لکھنے کی انہوں نے عادی لکھی ہے پوری نہیں ہو بھائی امیر اللغات مراتل غیب مینہ سخن خیابان آفرینش آفرینش اور محمد خاتم النبیین یہ ان کا مجموعہ ناتوں کا قابل ذکر ہیں آپ اپنی کتاب امیر اللغت کی اشاعت کے بعد حیدر آباد دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوش کر گئے اس طرح تاریخ نات گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدہ ہو گئے تو لکھنہو دلی حیدر آباد دکن یہ دو تین علاقے تھے انڈیا میں جہاں اردو کو بہت قوت ملی وہاں لکھنے والے بہت تھے پڑھنے والے بہت تھے اب ہم ان کی پڑھیں گے نات بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل دعور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نات سنیا آپ نے یہ انہوں نے ہماری کونسی نات پڑھنے والی ہیں امہ حبیبہ اکثر نات جو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں جیسے کونسی نات پڑھنے والی ہیں یہ آدھاش میری کمزور ہو گئی ہے بے شمار نات لڑکیوں کی آواز میں کونسی نات پڑھتے ہیں آپ لوگ اسکول میں لڑکیوں کی آواز امہ حبیبہ ایک بڑا نام ہے یعنی آپ اگر پاکستان میں خواتین کی آواز میں نات کی بات کریں گے تو بڑا نام آپ کو نکل کے سامنے آئے گا امہ حبیبہ امہ حبیبہ نے یہ نات پڑھئی ہے خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز میں انہوں نے یہ والی پوری نات پڑھئی ہے اگر آپ جا کے دیکھیں امہ حبیبہ کی خلق کے سرور تو آواز کے ساتھ آپ یہ نات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں اور یہ پورا نات سمجھنے کی موشی ہے خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے سرور کا مطلب کیا ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا یہ جو پوری دنیا ہے پوری کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنائی کیونکہ یہ ایک تصور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے لئے اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائی اس تصور کو انہوں نے یہاں لکھا ہے خلق کے سرور یعنی جو تخلیق ہوئی ہے اس تخلیق کے پیچھے جو بنیادی خیال ہے وہ کس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شافع محشر شافع محشر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں یہ اسلام میں تصور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جب حشر قائم ہو جائے گا تو وہاں شفاعت کریں گے شفاعت کرنے کا مطلب جو لوگ گناہگار ہیں اور جن کو سزا دی جا رہی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بچائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ان کے لئے ان کو چھوڑ دیں ان کو معاف کر دیں ان کو معاف کر دیں ایسے یہ تصور ہے کچھ لوگ اس کے اگینسٹ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ماذا لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو دونوں آرہا ہیں تو یہ میرا خیال ہے اس آرہا کو پکڑ رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو جنت سے نکال کے کہاں لے جائیں گے دوزخ میں لے جائیں گے دوزخ سے نکال کے کہاں لے جائیں گے جنت میں لے جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں شافع محشر اس بات کو کیا کہتے ہیں شفاعت کریں گے محشر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محشر میں شفاعت کریں گے یہ دو لفظ استعمال ہے تو خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے مرسل دعور خاص پیمبر مرسل دعور کا مطلب رسول ہیں اور بڑے رسول ہیں ٹھیک ہے خاتم النبیین ہیں ٹھیک ہے تو مرسل دعور کا مطلب عظیم رسول رسول کسے کہتے ہیں جس پر کتاب نازل ہوتی ہے ٹھیک ہے جس پر رسالہ نازل ہوتا ہے اور جس کے لیے جنت اور زمین ہی پر خدا عدالت لگاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نبی بھی بھیجیں اللہ تعالیٰ نے اور رسول بھی بھیجیں ہیں نبی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام پہنچا دیتا ہے لوگ مانے مانے نہیں مانے اس کا کام صرف تبلیغ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کے ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ والی بات بھی ہوتی ہے کہ جو مانے گا وہ بچ جائے گا جو نہیں مانے گا وہ خدا کی عذاب کی عزد میں آئے گا یعنی وہ اپنے ساتھ زمین پر خدا کی عدالت بھی لے کر آتا ہے وہ ہجرت کرے گا وہ اپنے سارے لوگوں کو جنہوں نے ایمان لے آئے ان کو باہر نکال لے گا اور اس کے بعد دعا کرے گا کہ خدا اب ان پر عذاب تو پتھروں کی بارش ہوگی یا زلزلیں آئیں گے یا زمین پھٹ جائے گی یا سیلاب آئے گا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی عذاب ان لوگوں پر آئے گا یہ عذاب کس کی موجودگی میں آتا ہے رسول کی موجودگی میں آتا ہے نبی کی موجودگی میں یہ عذاب نہیں آتا ہے رسول کے ساتھ کتاب بھی منسلک ہے کہ اس کو کتاب بھی ملے گی اور رسول کے ساتھ خدا کی عدالت زمین پر لگے گی یعنی وہ عدالت جو قیامت میں لگنی ہے اس کا جو ایک نمونہ ہے وہ یہاں زمین پر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس نے مان لیا وہ بچے گا جس نے نہیں مانا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں نبی کے وجہ میں کیا کہتے ہیں رسول تو یہ کہہ رہے ہیں مرسل دعور یعنی یہ جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی بڑے رسول ہیں خاص پیمبر پیمبر بھی خاص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نور مجسم نور مجسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور بھی پایا جاتا ہے ہمارے مذہبی حلقوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باڈی تھا وہ نور سے بنا تھا صحیح یہ تصور پایا جاتا ہے وہ کہتے تھے لوگ ابھی بھی کتابوں میں لکھا آتا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا یعنی جب آپ چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں بنتا تھا کیوں نہیں بنتا تھا اس لیے کہ وہ مادی جسم نہیں تھا ان کا جسم کس کا تھا نور سے بناوا تھا اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے نور مجسم کہیں ان کا جسم کس سے بناوا تھا نور سے بناوا تھا روشنی سے بناوا تھا یہ کہہ رہے ہیں نیر آزم نیر آزم کا مطلب وہ تابندہ تھے ان کی جو روشنی ہے وہ ساری دنیا تک پھیلی ان سے جو لیسن اور سبق ہے وہ جیسے مومبتی ہوتی ہے اس کی روشنی اندھیروں کو مٹاتی ہے ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نے بھی دنیا کے اندر سے جہالت کو مٹایا اور اس روشنی کی وجہ سے علم پھیلا اقل اور شعور پھیلا اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے نیر آزم نیر آزم کا مطلب سب سے بڑی روشنی جس نے اس پوری دنیا کی جہالت کو ختم کیا سرورِ عالم سرورِ عالم کا مطلب اس پوری کائنات کے سردار یہ بھی اسی سنس میں کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات اللہ نے بنائی کس کے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ بحث نہیں کر رہا بھی ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے ہم جب بھی کبھی کسی کو پڑھتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں شاید رکھیں اس سے قطع نظر ہو کے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات کی بحث ہے ہم اس پر نہیں پڑھ رہے ہیں ہم صرف اور صرف ان کی جو شائری میں ان کے جو خیالات ہیں اس کا جو اظہار ہو رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے مونس آدم مونس آدم کا مطلب آدم علیہ السلام کی جو پوری وہ ہے امت قوم ہم کہتے ہیں نا یہ جتنے بھی انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو مونس کہتے ہیں پیار کرنے والے کو آدمی سے پیار کرنے والے سب سے زیادہ کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر انسان سے محبت کی ہم کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے سب کے لئے رحمت ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے لفظ استعمال کیا ہے مونس آدم پورا جملہ کیا ہوا نور مجسم نیر آدم سرور آدم مونس آدم نوح کے حمدم نوح کے حمدم مطلب نوح علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں رسالت ان کے پاس بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور جناب لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کچھ لوگ ایمان لے آئے جو ایمان لے آئے ان کو باہر نکار لیا کشتے میں بٹھا کے اور جو ایمان نہیں لے کر آئے ان پر عذاب نازل ہوا تو ایسا ہی سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا نوح کے حمدم خضر کے رہبر خضر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک نبی ہیں یہ ایک فرشتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں خضر علیہ السلام وہ کیا کرتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ان کو راستہ دکھاتے ہیں اب تو زمانے میں بھٹکنا بڑا کم ہو گیا ہے گاڑیاں چلتی ہیں اب تو گوگل میک بھی آگئے لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو راستہ بھول جاتے تھے ان کو پتا ہی ہم ہے کہاں جانا کہاں صحیح تو اس میں یہ تصور ہے کہ جیسا بھی آدمی اگر راستہ بھٹک جائے تو وہاں پر خضر علیہ السلام ان کی مدد کے لئے پہنچتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں انسان کی شکل میں بتائیں گے کسی جانور کی شکل میں بتائیں گے کسی بھی طرح سے وہ آدمی کے دماغ میں بار ڈال دیتے ہیں کہ تمہارا صحیح راستہ کون سا ہے یہ والا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں خضر علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک فرشتے ہیں ایسے تصور میں آتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تو رہبری انسانوں کی کرتے ہیں لیکن خضر علیہ السلام جب راستہ بھول جاتے ہیں تو ان کی رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یہ انہوں نے عشق میں یہ بات کہی ہے خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم بحرِ سخاوت کانِ مروت آیاءِ رحمت شافعِ امت بحرِ سخاوت کہاں اللہ آپ سخی تھے کیونکہ خیرات کرنے والے تھے آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں کوئی آ جائے مانگنے کے لئے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس کو خالی ہاتھ اٹھا دیں بلکہ آپ اپنے حصے کا کھانا بھی اس آدمی کو دے دیتے تھے تو اس کو کہتے ہیں سخاوت بحرِ سخاوت سخاوت کے سمندر تھے کانِ مروت آپ میں مروت بہت تھی صحیح ہر بات کا جواب دینا ہر بات کا سوال کرنا ٹھیک ہے کسی کی غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑ لینا ایسے نہیں تھے بلکہ آپ معاف کرنے والے درگزر کرنے والے اور مروت والے تھے آیاءِ رحمت رحمت تھے سراسر اور شافعِ امت اور امت کے لئے شفاعت بھی کریں گے مالکِ جنت جنت کے مالک ہیں جنت کے سردار ہیں کاسی میں کاؤسر کاسی میں کاؤسر کا مطلب یہ بھی تصور ہے کہ ایک کاؤسر کا ہاؤز ہوگا جہاں پانی پلایا جائے گا سارے لوگ جو جنت جب حشر قائم ہوگا تو پانی نہیں ملے گا سب پیاسے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤز پر بیٹھ کر سب لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو ہاؤزِ کاؤسر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اس ہاؤزِ کاؤسر سے ساری انسانیت کو جو پیاس لگی ہوگی اس پیاس کو بجھانے کے لیے سب کو پانی پلائیں گے تو یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے قاسمِ کاؤسر صلی اللہ علیہ وسلم رہبرِ موسیٰ حادیِ عیسیٰ تاریخِ دنیا مالکِ اقبا رہبرِ موسیٰ موسیٰ کی رہنمائی بھی آپ نے کی حادیِ عیسیٰ عیسیٰ نے جو ہدایت دی اسی کو آپ نے آگے بڑھایا تاریخِ دنیا دنیا چھوڑنے کی بات کی یعنی جو غارِ حرہ میں چلے گئے تھا نا دنیا انیا چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے کے لیے اس کو لفظ استعمال کیا تاریخِ دنیا مالکِ اقبا اقبا کہاں تھا آخرت میں جو کچھ ہوگا اس کے مالک کون ہے ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے مہر سے مملو ریشہ ریشہ نات امیر اپنا ہے ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم مہر سے مملو ریشہ ریشہ کا مطلب آپ کی محبت میں میرے جسم کا روان روان ریشہ ریشہ صحیح ہے میرے ایک ایک رونکہ ایک ایک بال ایک ایک مسام آپ کی محبت میں سرشار ہے نات امیر اپنا ہے پیشہ تو میرا کام صرف کیا ہے کہ میں نات لکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مسلسل لکھتا رہا ہوں یہ میرا پیشہ ہے ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کتنی کتنی خوبصورت گنت ہے کتنی خوبصورتی سے الفاظ کی ادائیگی ہے کتنے گہرے اور بہت بڑے لیول کے معنی چھوٹے چھوٹے الفاظ میں آپ نے پنائے ہیں پناہ کے جو ہے وہ یہ پوری نات لکھی ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگ ام حبیبہ کی یہ نات خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر آئیں اگلے پیریٹ تک اور اس کو یاد کریں اسی طرز میں صحیح ہے لڑکیوں میں سے اگر کوئی ہمیں سنائے اگلے پیریٹ میں ریکارڈ بھی کریں گے ہم تو بڑا اچھا لگے گا کہ یہ نات جو ہے وہ اصل آواز میں جو گائی گئی ہے پاکستان میں اس میں آپ کو یہ سن لیے خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم بے جناب موسیقی